جی امجد جی امجد باتکار ہوں جی امجد میری میسلز کا بلیڈ پریشن بہت زیادہ ہائی رہتا ہے تو تنگ نانہ کیا گیا ہے بہت سیرے ڈاکٹروں کے پاس گئے ہیں کارڈیالوجی میں بھی گئے ہیں ہر اسپیٹل میں گئے ہیں لیکن کوئی فرق نہیں پڑا اچھا اپنی یہ آپ کو پرگرام چل رہتا ہے یہاں پہ ناہل اس پہ میں نے نمبر دیکھا تھا آپ کی طرف اچھا یہ بتاؤ کہ بیگم کسی میڈیکیشن پر ہے جی سر مطلب دعائی لے رہی ہے جی جی ابھی ایزی ڈے بھی میں نے کوئی گولی دیا لیکن اس سے کوئی فرق نہیں بار رہا ہاں تو وہ تو معصوم سی گولی ہے نا اگر بلڈ پریشن زیادہ ہے تو پھر ایزی ڈے بچاری بہت معصوم سی ہے لیکن یہ جو دم ہے یہ دورٹ صاحب سے ذرا سننا اور اس کو کر کے دیکھنا لیکن میڈیسن بھی کر لینا یہ نا ہو کے تم کو کہ میں نے میڈیسن نہیں کرنی ہے دورٹ صاحب کیا کریں بلڈ پریشن کے کیس میں جو سب سے بڑی گلتی ہمارے لوگ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ دوائی جڑی ہے نا پبندی نہ نہیں کھانی گولی لگ جائے گی پھر گولی نہیں لگ گی بھائی بیماری لگ گئی ہے تو اس کا علاج ایلوپیتھی میں اس طرح کا نہیں ہے کہ دو دن دوائی کھا کے ٹھیک ہو جائے وہ مسلسل لیتے رہنا ایک سپرنگ ہے جو اکڑ گیا ہے اس پہ روزانہ آپ نے ایک ٹیبلٹ رکھنی ہے اپنے ٹائم پہ یا دو یا جو ڈاکٹر آپ کا کہتا ہے تو ایک تو وہ دوائی پبندی سے لیں ٹھیک ہے روزانہ سیر کریں اگر وزن زیادہ ہے تو وزن کم کریں اور میری ریکویسٹ ہے کہ وہ سورہ رحمان صبح و دپہر شام آنکھیں بند کر کے اپنا غصہ ختم کریں سب کو ماف کریں وہ ماف نہیں کر رہے وہ دل سے سب کو ماف کریں خصوصاً اپنے خونی عزیز رشتہ دار یا آپ بھی اور آپ انہیں نہ تپائیں جیسے فیلال صاحب نے کہہ دیا اور سات دن صرف سنیں اور تین بار اللہ اللہ کہہ کے پانی پیئیں اس دوران اور کوئی ذکر اذکار پھر ویسے نہ کریں علاج کے طور پر ویسے اللہ کی عبادت کر رہی ہیں وہ ضرور کریں